اسلام علیکم فرینڈز ایف جی فری رینج فارم کی اوفیشل یوچوب چینل پر خوش حامدید فرینڈز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک برینڈ نیو سیریز جس میں ہم مختلف قسم کی چکن بریڈز کا ریویو پیش کیا کریں گے اس میں ہم تمام ہیریٹیج اور فینسی برڈز کی جو ہے وہ ون بے ون بریڈ کا ریویو کیا کریں گے اس لئے کہ پہلی جو آج قسط ہے اس میں ہم بات کریں گے براما بریڈ کے حوالے سے براما کو مرگیوں کا بچہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت اور بڑے سائز کے ہوتے ہیں براما بریڈ کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں براما بریڈ کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اس کی تاریخ کے حوالے سے مستند معلومات موجود نہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو شروع میں امریکہ میں 1852 میں بریڈ کیا گیا جب چینیز شنگائی اور مالے بریڈرز کو آپس میں کروس کیا گیا اس کے علاوہ کوچن چکن کو بھی اس کے اباوجداد میں شمار کیا جاتا ہے 1874 میں اس بریڈ کو امریکن پورٹری اسیسیشن نے ایک الگ بریڈ کے طور پر قبول کیا اور اس کے میارات مقرر کیے گئے امریکن پورٹری اسیسیشن کے مطابق ہیریٹیل براما کنھانے کے لیے درجہ زیل علامات کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ اس کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ ساڑھے چار سب ساڑھے پانچ کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے مرگ ہوتے ہیں جبکہ اس کی مرگی جو ہے وہ تین سے ساڑھے چار کے جی تک ہو سکتی ہے انچائی میں یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا جو میل ہے وہ ڈائی فٹ تک انچا ہوتا ہے اور ان کی اگر فیزیکل اپیرنس کی بات کریں تو ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور براوہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو دم ہے وہ تھوڑی سی کسی قدر ان کے جسم سے اوپر اٹھی ہوئی لیکن گول شکل کی ہوتی ہے ان کا جسم پورا پروں سے برا ہونا چاہیے اور ان کی ٹاغوں اور پاؤں پر بھی بال ہونے چاہیے اور عام طور پر ان کے پر جو ہے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا سر چوڑا اور بڑا ہوتا ہے اور ان کے سر کے اگلے حصے نے آنکھوں پر چھجا نوان سا بنایا ہوتا ہے اس شکل کو بیٹل برو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کسی اکاب سے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی کلگی جو ہے وہ پی کام شکل کی ہوتی ہے جو کہ سائز میں کافی چھوٹی اور سر کے نچلے حصے کی طرف ہوتی ہے ان کی ویٹلز چھوٹی اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں ان کے کان بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں سرخی مائل بورے رنگ کی ہونی چاہیے ان کی چونچ چھوٹی اور مضبوط ہوتی ہے اور پیلے رنگ کی ہونی چاہیے ان کے ٹاغوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسم کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے اور اگر آپ ان کی باڈی کو ایک سائٹ سے دیکھیں تو یہ ایک وی کی شکل بنتی ہوئی نظر آنی چاہیے امریکی پولٹری اسیسیشن ان کے صرف تین رنگوں کو ایکسپٹ کرتی ہے جس میں لائٹ ڈارک اور بف شامل ہیں لیکن یہ اس کے علاوہ کالے سفید نیلے اور گولڈن رنگوں میں بھی نظر آتے ہیں ان کے پاؤں میں چار ٹوز ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں برامہ کے مزاج کی تو برامہ خاموش طبعہ اور پرسکون ہوتے ہیں اور زیادہ شور شرابہ اور باغ دوڑ نہیں کرتے یہ بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور بریڈز کے ساتھ بھی سکون سے رہتے ہیں یہ کافی سخت جان ہوتے ہیں اور ان کو پالنا بھی نسبتاً آسان ہے ان کے چھوٹے چوزے اور پٹھوں کو کسی قدر زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جوان جو مرگیاں اور مرگے ہوتے ہیں وہ کافی آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں صرف ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمیوں میں تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں چونکہ ان کا سارا جسم بالوں سے بھرا ہوتا ہے اس لئے گرمیوں میں ان کو تھنڈا رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے برامہ کافی اچھے لیرز بھی ہوتے ہیں اور یہ سال میں تقریباً دو سو کے لگ بگ انڈے دیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں تقریباً لائٹ براؤن ہوتے ہیں اور کافی بڑے سائز کی ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بریڈ ہے سردیوں میں زیادہ انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے عام طور پر بریڈز اکتوبر سے آن ورڈ جو ہے وہ انڈا کم کرنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ ان کی حاصیت یہ ہے کہ اکتوبر سے لے کے اپریل تک زیادہ انڈے دیتے ہیں اب ہم آخر میں اس کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کونسی اچھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو برامہ بریڈ رو رکھنا چاہیے تو ان کی سب سے جو اچھی بات ہے وہ ان کی پرسکون اور نرم مزاج ہے اس کے علاوہ ان کو نسبتاً کم کیر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں تو یہ بیک یارڈ چکن کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور بریڈ ان کو سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں اور آپ کے لون میں یا آپ کے جو گھر ہے اس میں یہ چلتے پھرتے انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں تو جہاں تک بات ہے ان کی جو ڈس ایڈوانٹیجز کی یا جس کو آپ کہتے ہیں کونز کی تو یہ کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں اس لیے ان کو چھوٹی سپیس میں رکھنا ذرا پاسیبل نہیں ہوتا اور اگر آپ کے گھر میں زیادہ جگہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ بریڈ نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ یہ کافی سلو گروئنگ ہوتے ہیں اگر آپ پروڈکشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو گوشت کی پیداوار کے لیے چاہیے تو اس سے زیادہ تیز رفتار سے گروہ کرنے والی بریڈز آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائیں گی لیکن یہ بھی اپنی جگہ کافی زیادہ ویٹ تو ضرور گین کرتے ہیں لیکن تھوڑا زیادہ وقت لیتے ہیں بڑے ہونے میں اگر آپ راما کی کمرشل پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو ان میں ایک جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مرگیاں کافی زیادہ کڑک ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے بار بار ہر پندرہ بیس ہندوں کے بعد ان کی مرگی کڑک ہو جاتی ہے لیکن اس میں اگر آپ ان کو گھر میں رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نیچے اپنی ہیچنگ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کے دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے کہ آپ کو اس کو کس مقصد کے لیے آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے براما مریڈ کا ریویو کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح مزید خوبصورت اور نایاب چکن بریڈز کا ریویو پیش کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں جائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نیکسٹ کون سی بریڈز کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی خوش رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال رکھیں اور مجھے اپنی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ